والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأيتمونی اصلی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی ہمارا نماز کوس کا سبق چل رہا ہے جس میں آج ہم اپنی نماز مسلک احناف حنفی دیوبندی احل سنت والجماعت کی نماز کا مکمل طریقہ پڑھیں گے مکمل طریقہ مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے گا ہی دیو ہو رہی دیو کونو ہاتھ لائے دا میں بھی ہاتھ لائے دینا دینا ٹھیک تو ہاتھ لانا ہے میں بھی ہاتھ لائے دینا فرق ہونے احل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہماری مکمل نماز کا طریقہ آپ ادرات مکمل دلائل کے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلی چیز تکبیرِ تحریمہ نمبر ایک تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنن ابی دعوت کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تکبیرِ تحریمہ کہتے تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے اپنے کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے اس لئے ہم احل سنت والجماعت والے نماز شروع کرتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں نمبر دو ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں کچھ لوگ ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے ہیں لیکن ہم احل حمدللہ احل سنت والجماعت والے اپنی نماز سنت کے مطابق ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوگ تک اٹھاتے ہیں سننِ ابی دعوت سننِ نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اپنے انگوٹھے کانوں کی لوگ تک اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرِ تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کی لوگ تک اٹھائے اس لئے ہم احل سنت والجماعت والے تکبیرِ تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کی لوگ تک اٹھاتے ہیں نمبر تین تکبیر تحریمہ کے بعد کا عمل ہاتھ باندھنا اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھنے کا عمل صحیح ابن حبان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں انبیاء کرام کو حکم دیا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں دوسری حدیث مبارکہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں سنن نسائی میں موجود ہے پہلی بات کی وضاحت کر دوں ہم اہل سنت والجماعت والے احناف ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ سہی ابن حبان اور سنن نسائی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اپنے دونوں ہاتھ آپ نے کانوں کی قریب کانوں کے لوہ تک اٹھائے پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر اپنے گٹ اور کلائی کو پکڑا اسی طرح صحی بخاری کے اندر حضرت صحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی صحابہ اکرام اور تابعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ کا یہ حکم لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ نماز کے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھیں آپ ادرات اگر توجہ کریں تو بات مزید وضاع سے سمجھاتا ہوں پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہم اہل سنت والجماعت ہنفی دیوبندی جو نماز پڑھتے ہیں اپنی نماز کے اندر ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملا آپ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا جائے گٹے اور کلائی پر رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت عمل کے مطابق ہم اہل سنت والجماعت والے نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور تابعین کو حکم دیا کہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں ہم اہل سنت والجماعت والے اپنی یہ تین انگلیاں یعنی اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہم ناف کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پکڑتے بھی ہیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے بھی ہیں اور دائیں ہاتھ کو اپنی کلائی پر بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں حدیث مبارکہ پر با یک وقت ہم اہل سنت والجماعت والے عمل کرتے ہیں ایک مثال عرض کرتا ہوں بات مزید واضح ہو جائے گی اہل حدیث ہم ہیں حدیث والے ہم ہیں اہل سنت ہم ہیں سنت والے ہم ہیں ہم اپنے آپ کو اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سنت میں حدیث بھی ہے اور حدیث میں سنت نہیں ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پشاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو احل سنت کہتے ہیں احل حدیث نہیں کہتے کیونکہ احل سنت کہنے میں حدیث والے بھی شامل ہیں اور احل حدیث کہنے میں سنت والے شامل نہیں ہوتے مثال سے پھر عرض کرتا ہوں اگر ہم کہیں ہم احل چنیوٹ ہیں تو احل چنیوٹ میں بخاریاں والے بھی ہیں احل چنیوٹ میں رشیدہ والے بھی ہیں احل چنیوٹ میں لالیاں والے بھی ہیں اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم احل فیصل آباد ہیں تو ہم یہ کہیں کہ بھائی جان اب آپ صرف فیصل آباد والے ہو اب آپ چنیوٹ والے نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو احل سنت کہتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ سنت کے اندر حدیث شامل ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو صرف احل حدیث کہیں تو اس میں سنت نہیں ہے احل سنت والجماعت کی نماز مکمل سنت کے مطابق ہے اب جو شخص اپنے آپ کو احل حدیث کہتا ہے وہ ہمارے مقابل میں احل حدیث نہیں ہے میں آپ ادرات کے سامنے ٹھوس دلیل دوں گا ایک شخص کی دس دکانیں کپڑے کی ہو ایک شخص کی ایک کپڑے کی دکان ہو کپڑے والا کس کو کہا جائے گا بولو جس کی دس دکانیں ہیں بولو بات سمجھ آ رہے گی جس کی دس دکانیں ہیں تو بھائی جان یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم بیق وقت ناف کے نیچے ہاتھ بانتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کلائی کو پکڑ کر ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر دوسری حدیث پر عمل کرتے ہیں اپنا دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھ کر تیسری حدیث پر عمل کرتے ہیں بیق وقت اگر ہم تین حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں تو اہلِ حدیث ہم ہوئے جو ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اہلِ حدیث نہیں ہے بات آپ کو سمجھ آگی دیکھو اگر کسی کے بندے کی دس ورک شاپے ہیں فرنیچر والی اس کو گئیں گے فلاں فرنیچر والا فلاں لکڑی والا اور اگر کسی کی ایک دکان ہے تو اس کو کپڑے والا یا فرنیچر والا نہیں کہا جائے گا تو بلکل اسی طرح اگر ہم بے ایک وقت زیادہ حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں تو آلِ حدیث ہم ہیں جو ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں وہ تو آلِ حدیث نہ ہوا دوسری دلیل دیتا ہوں جو باقی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں وہ حدیث والا نہیں ہے جو ساری حدیثوں کو مانتا ہے حدیث والا تو وہ ہوا نا جو شخص ماننے والا ہے اسی کو ماننے والا کہیں گا جو انکار کرنے والا اس کو ماننے والا کھونگی سمجھ آگی بات کی وہ باقی حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی جان منکرِ حدیث ہو کر اہلِ حدیث کے لواتے ہو حدیث کا انکار کر کے کہتے ہیں جی حدیث والے ہم ہیں ایک بندہ کہیں جی کپڑے کے کام میں بڑا نقصان ہے ہم اس کو کپڑے والا کہیں گے کیوں جی تو بلکل اسی طرح اگر کوئی کپڑے کا رد کرتا ہے کپڑے کے کام کا انکار کرتا ہے اس کے منافع کا انکار کرتا ہے اس کو کپڑے والا نہیں کہا جائے گا تو جو بقیہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اس کو بھی ہم حدیث والا نہیں کہیں گے اہلِ حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والا بات سمجھ آگئی نمبر چار ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد مصنف ابن ابی شہبہ کے مصنف جن کا نام محمد بن ابی شہبہ ہے یہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نکل کرتے ہیں مرفوع حدیث مبارکہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی دعوت مسنف ابن ابی شہبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے تیسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے ہے بھئی حسن اخلاق کیوں کہا بات سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کی عاجزی انسان کا جھکاؤ انسان کی انکساری اور بندگی وہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے میں زیادہ ہے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی بڑے افسر کے سامنے ملک احمد عباس صاحب نمبردار کے سامنے یوں ہاتھ اکڑا کر کھڑا ہو جائے ہم اس کو عاجزی اور انکساری والا کہیں گے ہم اس کو عدب کہیں گے ہم اس کو حسن اخلاق کہیں گے عقل انسان کی تسلیم نہیں کرے گی عدب تسلیم کرنا ہے تو ناف کے نیچے عدب کے ساتھ ہاتھ باندھنا شمار ہوتا ہے اگر عدب شمار کرنا ہے تو ناف کے نیچے والے عمل کو سنت کہا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سب سے بڑے بندگی اور عبادت کا عاجزی کا اظہار کرنے والے محبوب تھے تو پھر آپ کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ اللہ کے سامنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر باعدب ہو کر کھڑے ہوں میں نے ایک دن میرا ایک قریبی رشتہ دار میں نے اس کے سامنے ایک تصویر کی اس تصویر کے اندر چند غیر مقلدین کھڑے ہیں اپنے بہت بڑے عالم کے سامنے عدب کے ساتھ یوں ہاتھ باندھ کر تصویر آئی نیٹ پہ ہماری تو پھر عقل کام کرتی ہے ہم نے تو نکتہ اٹھانا تھا میں نے وہ تصویر لی اور میں نے اس کو دکھائی میں نے کہا دیکھو یہ کتنی بدتمیدی سے اپنے عالم کے سامنے کھڑے ہیں کہنے لگا یار عدب سے کھڑے ہیں اس سے بڑھ کے عدب کیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اپنے عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں میں نے کہا انہوں نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں کہنے لگا ہاتھ نیچے کر کے باندھے ہوئے عدب کے ساتھ یہی باندھے جاتے ہیں میں نے کہا بھائی جان اپنے عالم کے سامنے عدب کرنا ہو تو ہاتھ ناف کے نیچے اور جب اللہ کے سامنے نماز میں عدب میں کھڑا ہونا ہو تو ہاتھ اکڑ کر سینے پر باندھ لیتے ہو وہ کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن کیا کریں یہ حدیث کے اندر موجود ہے میں نے کہا جو آپ حدیث میں بتا رہے ہیں سینے میں ہاتھ باندھنا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں ہے ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے کا روایات میں ذکر ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے تو عورت کا سنت عمل ہے مردوں کی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات نہیں ہے تو میں نے اس کو بڑے پیار سے بات سمجھائی لیکن جو مولا عمر فروغ صاحب اس دن بات سنا رہے تھے میں نہ مانوں اور میں نہ مانوں اور میں نہ ہی مانوں یہ وہ بات تھی جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر بحث کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نمبر پانچ رکوع کی کیفیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے جب تم رکوع کرو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گٹنوں پر رکھو انگلیاں کھول کر رکھو اور دونوں ہتھیلیوں سے اپنا گٹنہ پکڑ لو اپنے بازووں کو اپنے پہلو سے جدا رکھو پہلو کہتے ہیں یہ انسان کا دایا اور بایا عصا بغلوں سے نیچے کی جگہ کو پہلو کہا جاتا ہے نمبر چھے رکوع سے اٹھ کر قومہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنان سے رکوع کر لو پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ تم اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی بالکل اپنے مقام پر سکون سے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے آج ہمارا رکوع بٹھانو والا ہوتا ہے سمجھائے یہ بات کی ہمارے رکوع کے بعد جو قومہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا قومہ کی یہ بھی ہے یا نہیں قومہ کہتے ہیں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر ربنا لکل حمد حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی اتنے الفاظ پڑھنے ہیں کھڑے ہو کر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا وقت لگتا ہے ہم جو پڑھتے ہیں اگر صحیح صاف سترہ کر کے صرف ربنا لکل حمد بھی کہا جائے جو کہ فرائض میں کہنا چاہیے باقی نوافل کے اندر جتنی مردی آپ دعا پڑھیں اتنے میں بھی بندے کے عذاب بالکل اپنی جگہ پر درست ہو جاتے اگر نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائیں ہماری نماز جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ریل گاڑی کا ہارن بج گیا ہے نمبر ساتھ رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا اللہ کریم نے سورة المؤمنون آیت نمبر دو کے اندر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ وہ مومنین لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز کو خوش و خضو کے ساتھ انتہائی سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا قول مبارک اس آیت کے تحت ان کی اپنی تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں خاشعون سے مراد وہ لوگ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے اور نہ ہی نماز میں رفایدین کرتے ہیں دیکھو تفسیر ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو وہ دین کو سمجھ رہے ہیں وہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کر رہے ہیں تو جب آپ کے صحابی اس آیت کی تشریح میں یہ فرمارے ہیں کہ خوش و خضو یہ ہے کہ بار بار رفایدین نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ جن کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کی ولادت اکیس ہجری کو ہی اور وسال ایک سو دس ہجری کو ہوا دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب کا وقت پا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے دس سال بعد جو پیدا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پہلی صدی میں جنہوں نے وقت گزارا وہ جو دین کو سمجھتے ہیں اسی دین پر مسلک اہل سنت والجماعت کا عمل ہے امام بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اپنی تفسیر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اللہ کا جو حکم ہے اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون اس خاشعون سے مراد وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ اس خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاک اٹھاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نمار میں رفع یدین نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ مسنق عبد الرزاق کے اندر موجود ہے جب فرم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے دوبارہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک رفع یدین کے بارے میں آئے لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحیح بخاری میں موجود ہے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کیا ہم نے کہا بھائی جان ہم نے کب انکار کی ہے ہم بھی کہتے ہیں رفع یدین کی ہے ایک مولی صاحب نے قرآن پاک لیا اپنے سر پہ رکھ کے قسم اٹھائی میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع یدین کے بغیر نماز نہیں پڑی ہم نے کہا بھائی جان ہم نے کب انکار کی ہے ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع یدین کی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں آپ نے پوری زندگی تکبیر تحریمہ بر رفع یدین کی ہے پوری بات کرو لوگوں کو دھوکہ نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں جب صحیح حدیث میں رفع یدین موجود ہے آپ کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حدیث تو کیا کسی ضعیم حدیث میں عمل دکھا دو جہاں آپ نے حکم دیا ہو فرفعو یدی رفع یدین کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین کرنے کا حکم موجود نہیں ہے پوری زخیرہ احادیث میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرفعو کے الفاظ موجود ہو آپ نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو کہتے ہیں رفع یدین کیا تو ہے نا ہم کہتے ہیں بھائی جان چھوڑا بھی ہے بلکہ صرف چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم بھی دیا واضح الفاظ موجود ہیں اور آپ کے بقول صحیح حدیث میں موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمل مبارک موجود ہے حضر السامورہ رضی اللہ تعالی انہو راوی ہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے دیکھا آپ نے ان کو نماز کے بعد اپنے پاس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز کے اندر سرکش گھوڑے کی طرح ہاتھ مارتے ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے یہ سرکش گھوڑے کی طرح دم ہی لانا یہ تمہیں کس نے سکھایا سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرو ایک بندہ کہنے لگا بھائی جان آپ کیسے بات کرتے دیکھو دشمن کتنا چلاک ہے سادش ہمیشہ دو نمبر ہی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی اہل حق کے سامنے فیرون آیا اللہ نے باطل کے سامنے موسیٰ کو کھڑا کی ہے ایک بندہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں یہ رفعیدین کو چھوڑنے کی حدیث ہے امام ترمزی رحمت اللہ نے تو ترک رفعیدین کا باب باندھی ہے رفعیدین چھوڑنے کی حدیثیں بھی باب باندھ ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہمیں جو فریق مخالف نے جواب دیا کہنے لگا گھوڑا تو دم دائیں اور بائیں ہلاتا ہے کیوں جی دائیں اور بائیں ہلاتا ہے گھوڑا یوں مو مارتا ہے یا اوپر نیچے کیوں جی بولو دائیں مو مارتا ہے دیکھو دشمن کتنا چلاک ہے لیکن دشمن جتنا بھی چلاک ہے الحمدللہ اللہ کی مدد آل حق کے ساتھ ہوتی ہے ہم نے کہا بھائی جان صرف گھوڑے کی دم ہلانے کا ذکر نہیں ہے سرکش بدکنے والے گھوڑے کی دم کا ذکر ہے اور سرکش گھوڑا دم کو دائیں بائیں نہیں اوپر نیچے ہلاتا ہے آپ نے دیکھا ہے سرکش گھوڑا کیسے ہاتھ مارتا ہے کس کس نے دیکھا ہوئے ہاتھ اٹھاؤں زیادہ بات سمجھ آجائی کیوں جی یہ گھوڑے جب غصے میں آتے ہیں تو کس طرح ہاتھ مارتے ہیں اوپر نیچے مارتے ہیں دائیں بائیں بولو اوپر نیچے تو ہم نے کہا بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہی ہے سرکش گھوڑا جو غصے کے اندر دم ہلاتا ہے وہ اوپر نیچے دم ہلا رہے ہیں اور آپ بھی اس کی طرح رفعہ دین کر کے وہی دم ہلاتے ہو جس دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ہنفید و بندی ہم تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفعہ دین نہیں کرتے آپ ادرات کو یہ بات اچھی درست سمجھ آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے چچہ ذات ابن عباس وضاحت کر رہے ہیں خاشعون کی آیت مبارکہ کی جو دین صحابہ نے سمجھا وہ دین آل سنت والجماعت مانتے ہیں جو دین آج کا چودری اور وڈیرہ سمجھ لیں جو دین آج کا ایرہ غیرہ نتو خیرہ سمجھیں اور وہ ہمارے اوپر فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں حدیث بلا کر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ جو دین ہمیں صحابہ نے سمجھایا ہم اس دین پر عمل پیرا موجود ہیں بات سمجھ آگی اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب امام مخای رحمت اللہ علیہ تو ایک سو چورانوے ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں دو سو چھپن ہجری کو فوت ہو رہے ہیں اور حسن بصی رحمت اللہ علیہ اکیس ہجری کو پیدا ہوئے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہنے والوں کو سمجھ آئے گی وہ بات والے کو زیادہ سمجھ آ سکتی امام بخائر عمت اللہ علیہ نے اور امام مسلم عمت اللہ علیہ نے جو زیادہ صحیح حدیثیں جلد از جلد جمع کی وہ اس لیے کی کہ ان دنوں میں یہ سبائیوں کا خارجیوں کا یہودیوں کا منافقین کا فتنہ عروج پر تھا اس لیے انہوں نے ان حدیثوں کو جلد جمع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخیرہ احدود بھی کرنا جائے نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک سہی بخاری کے اندر موجود ہیں آپ سجدہ کرتے ہوئے سات اعضاء پر سجدہ کرتے نمبر ایک اور دو دو گھٹنے نمبر دو اور تین نمبر تین اور چار دونوں ہاتھ نمبر پانچ اور چھیں دونوں پاؤں نمبر سات پیشانی ان سات اعضاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ اور میں نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں سنت کے مطابق نمبر نو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور تورک نہیں کرتے تھے یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے دونوں پاؤں نکال کر اپنے کلے پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے چولے پر بیٹھ جاتے ہیں وہ سنت عمل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد جلسہ کرتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کھڑا کر لیتے سجدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کے درمیان اپنا چیرہ رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے اپنے ایڑیاں ملا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے اپنی کونیاں اپنے پہلوں سے جدا رکھتے تھے یعنی اپنی کونیوں کو اپنے پہلوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے اور اتنا زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے کہ ساتھ والا تنگ ہو جائیں سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفعیدین شاہ صاحب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے سے جب اٹھتے تو دوبارہ سجدے میں جاتے رفعیدین نہیں کرتے تھے رفعیدین کہتے ہیں ہاتھوں کو یوں اٹھانا شاہ صاحب پہلے اس طرح کی نماز کو جانتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسلام کی دولت کو سینے سے لگایا باطل کو دفع دور کر کے حق کو قبول کیا میں اور آپ دن رات ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کو اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اس ایمان پر اللہ تعالی ان کو استقامت دے اللہ تعالی اسی ایمان کے ساتھ ان کو باعزت زندگی عطا فرمائے دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت کرمائے دو سجدوں کے درمیان رفعیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے نمبر پندرہ جلسے استراحت کرنا جلسے استراحت کہتے ہیں دوسری رکت کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر کھڑے ہونا آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ جب دوسری رکت کے لئے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے جب آپ کا آخری عمر میں جسم وزنی ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نمازیں بیٹھ کر پڑھیں جس وجہ سے صحابہ اکرام نے دیکھ کر یہ عمل مبارک نقل کر دیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استرات کرتے تھے اگر ایک حدیث مبارکہ میں جلسہ استرات موجود ہے تو بھئی کئی حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے نہیں تھے ایک حدیث مبارکہ سنن ترمزی میں ابو حمیث سعادی رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی انگلیوں کے کنارے پر تب ہی کھڑا ہوا جائے گا جب آپ سجدے سے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے دوسرے سجدے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے بعد جلسے استراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے نمبر اٹھارہ قادم دائیہ ہاتھ دائی ران پر اور بائیہ ہاتھ بائی ران پر رکھنا یوں تشاہد میں اتحیات کی شکل میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ دائیہ ہاتھ دائی ران پر اور بائیہ ہاتھ بائی ران پر رکھ کر بیٹھا جائے قادم تشاہد پڑھتے ہوئے اتحیات میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو حرکت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیوں کو بند کرتے ایک انگلی کے ساتھ اپنا حلقہ بناتے اور سبابہ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے اشارہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت پر اپنی انگلی کو حرکت دی تو اس کے بعد دوبارہ اپنی انگلی کو حرکت نہیں دی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے سننے ابی دعوت کے اندر روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد پڑتے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور اسے دوبارہ حرکت نہیں دیتے تھے میرا وہ ایک قریبی رشتہ دار میرے جو ننحال ہیں وہ اسی فیصد سارے غیر مقلدین ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیو دیکھو میری بھی تو پھر عمد ہے نا اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں پوری برادری میں صرف میں ایک دوبندی عالم ہوں ایک غیر مقلد عالم ہیں سمجھاری بات کی تو اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے ہیں مجھے ایک دن اس کے گھر والی کہنے لگی قریبی رشتہ دار کہنے لگی میں نے کہا یہ انگلی کا اشارہ کیا ہے آپ جو نماز کے اندر انگلی یوں کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے کہنے لگی شیطان کو بھگانے کے لیے ہے کیا کرنے کے لیے شیطان کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے ہے منہ کا تیری انگلی کیا کرتی ہے تمہارا شیطان چھوٹا دشمن ہے تم انگلی سے ڈراتے ہو میرا شیطان بڑا دشمن ہے میں کل نماز میں ڈنڈا ہی لاؤں گا اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ کیوں جی بات سمجھ آگئی اگر یہ دلیل ہے تو پھر میں نے کہا کل نماز میں ڈنڈا ہی لاؤ بڑا شیطان آ رہا ہے نا تو بھائی جان یہ دلیل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اونگلی کو حرکت دی بار بار حرکت کا ذکر نہیں ہے یہ حرکت نہیں ہے یہ ہم حرکت دیتے ہیں تو یہ حرکت ہے نا بھائی جب ایک مرتبہ حرکت کا ذکر ہے تو پھر ایک مرتبہ حرکت دو نا بھائی جویز صاحب کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کیوں جی یہ ہلے کے نہیں حرکت کی رہا انہوں نے اب یہ بار بار اگر ہلتے رہے بیٹھتے رہے بار بار کھڑے ہو بیٹھتے رہے تو یہ بار بار حرکت کرنا ہے اگر میں ایک مرتبہ ہاتھ الاؤں تو وہ کتنی مرتبہ حرکت کرنا ہے تو بھائی جب ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں حرکت کرنے کا ذکر ہے تو پھر ایک مرتبہ ہی حرکت کرنی ہے بس جب آل حق کے خلاف چلنا ہو جب دشمن سامراج کا ساتھ دینا ہو مسلمانوں کے درمیان جب تفرقے کھڑے کرنے ہو میں آبدرات کو بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے وسوق کے ساتھ ارز کر رہا ہوں پہلی تین صدیوں میں ہمارے علاوہ کسی بھی مسئلہ کا وجود نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد پہلی تین صدیاں جو خیر القرون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہتر زمانہ فرمایا ان تین صدیوں میں امام ابو انیفہ اور ہمارے مسلک کے علاوہ جو آج کل کے نوے نوے مسلک اٹھے ہوئے ہیں ان کا وجود نہیں تھا جب ان کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب نہیں ہے تو وہ اتنا بعد میں کہاں سے آ گیا بعد میں کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو قیامت کے اس طرح قریب آیا ہوں فتنے بڑھنے ہیں کم نہیں ہونے تو اگر فتنے کم ہوں گے بعد میں تو پھر تو حق والے بعد میں آ سکتے ہیں تو جب بعد میں فتنے بڑھنے ہیں تو پھر فتنے فرقے پیدا ہونے ہیں حق والے تو نہیں آئیں گے ہم تو آل سنت والجماعت حنفی دیوبندی الحمدللہ ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام کے شاگیرد ہیں صحابہ اکرام سے پڑھا اللہ نے ہمیں عزاز دیا کہ ہم آج ان کی تقلید کرنے ہیں اچھا جی اشارہ کرنے کے بعد انگلی کو حرکت نہیں دینی نماز کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو دائیں اور بائیں سلام پھیر کر مکمل فرمایا کرتے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار آپ کی گالیں بالکل صاف نظر آتی آپ کی رخصار کی صفیدی ہمیں نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کیا کرتے تھے نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف امام کا متوجہ ہونا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو اپرا چہرہ انور ہماری طرف متوجہ کر لیتے نماز کے بعد دعا مانگنا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ممارکہ ہے سنن ترمزی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کون سی نماز کون سی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل فرض نماز کے بعد دعا مانگنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محمد بن ابن ابی شہبہ یہ اپنی کتاب مسنف ابن ابی شہبہ میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا قبلہ سے مو پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اپنے عمل میں یہ غیر مکلدین ایسے کوئی ان کا بیڑا پار ہونے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے اپنا عمل انگلی کو حرکت دینا ایک بار حرکت دینے کا حدیث میں ذکر ہے تو وہ بار بار حرکت دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ایک بار حدیث میں دعا مانگنے کا ذکر ہے آپ ہر نماز کے بعد ہاتھ پڑا کے دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر آپ بار بار کرو تو وہ تو ہو گیا ماشاءاللہ سبحاناللہ اور اگر ہم کر لیں تو وہ استغفراللہ نعوذ باللہ ہے جی کیوں جی مونہ عمر صاحب الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کی نماز بعین ہی سو فیصد مکمل حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے ہم جو پوری نماز پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اسی طرح آخری وقت تک سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور آہل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حق کی بات کے لئے دعا مانگنا ضروری ہے